ہمارے نصیب کیسے ہیں واللہ 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 ہر لحاظ سے ہم خوش حصیب ہیں دیکھو نیاز بھی ہمارے لئے ہلوے بھی ہمارے لئے ہم تو دنگچے کی چوٹ پر کھاتے ہیں کہتے ہیں کھاؤ کھلاو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے بھائی تمہارے نصیب میں کوئے ہیں تم کوئے کھاؤ اور تم تو کوئے کھانا سواب بھی ہے ان کے نصیب سواب ہے بارحال ہمارے نصیب میں مرگیاں بریانی ہیں زردہ ہے پلاو ہے ہم کھائیں گے انشاءاللہ کھائیں گے مجھے ایک اپنا نوجوانی کا لکھا ہے ایک نظم یاد آگئی جب میری طبیعت میں کچھ شوقی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں تو میں اس میں ایک نظم تھی اس میں میں نے ایک شیر لکھا تھا کہ تیری ہر کا توپے نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے تیری گھر کا توپے نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے یا غوث سن کے تجھ کو فوراں بخار آئے کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کنم سے کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کنم سے اور دیکھو تو نجدیوں کو کھو پے پیار آئے دیکھو تو نجدیوں کو کھو پے پیار آئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ سرمایا سنو یہ خالی خالی بات نہیں کرتے سنو حدیث سنو سرکار نے فرمایا ہمارے آقا نے فرمایا کہ مومن میٹھا ہے مومن میٹھا ہے وہ یحیب الحلوہ اور میٹھا پسند کرتا ہے کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے اور دیکھو تو نجدیوں کو کھو پے پیار آئے لے پہن تیری خاطر جوتوں کے ہار آئے سر پر گے ان کے بستا ہاتھوں میں ان کے لوٹا لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا چمار آئے بارحال بارحال یہ اس وقت کی باتیں تھی جب یہ باتیں بڑے بڑے مزے لے لے کیا کرتے تھے مزہ تو اب بھی آتا ہے تو اب میں جن اقلام پڑھنا جا رہا ہوں